ایٹا اسلامیات ٹاپ ہانڈرڈ ایم سی کیوز جو کہ بار بار ایٹا کی تمام پوسٹوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کو ضرور یاد بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو مزید ٹیسٹ کی تیاریوں کے لئے سبسکرائب کریں دوست کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر آئی فاطمہ، صوبیہ، کلسوم یا نفیسہ تو جو رشتہ لے کر آئی تھی اس کا نام تھا نفیسہ تو اس کسی جواب ہے مسجدِ قبا تو بیت اللہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم پوسٹ نمبر فائب خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیوب علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم پوسٹ نمبر سکس نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ آسمانی کتاب زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دعود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ question number nine آسمانی کتاب تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت دعود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو تورات جائبو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی قیشن نمبر ٹین رمضان اسلامی کلنڈر کا کون سا مہینہ ہے ساتوہ آٹوہ نومہ یا دسوہ تو اس کا صحیح جواب ہے نومہ جو رمضان ہے یہ آپ کاؤنٹ کر لیں اسلامی کلنڈر کا نومہ مہینہ ہے قیشن نمبر تھرٹین پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی چار پانچ چھے یا سات تو پہلی وحی میں قرآن کی پانچ آیات نازل ہوئی تھی اور کون سی صورت تھی وہ صورت الگ تھی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے حضرت شویب علیہ السلام جو تھے ان کا خطیب الانبیاء لقب تھا قیشن نمبر ففتین کارِ حیرہ کس پہاڑ میں موجود ہے جبل نور جبل احد جبل ارفات یا جبل سور تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جبل نور میں ہے جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے قیشن نمبر سیسٹین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے تین سات دس یا گیارہ یا پھر گیارہ کر لیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے دس سال ٹھیک ہے قیشن نمبر سیونٹین مسارف زکاعت کتنے ہیں چار آٹ چودہ بارہ تو مسارف زکاعت جو ہیں وہ آٹھ ہیں اور صورت توبہ میں منشن ہے ٹھیک ہے قیشن نمبر ایٹین کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے سعودی عرب شام عراق یا فلسطین تو اس کا صحیح جواب ہے فلسطین ٹھیک ہے قیشن نمبر نائنٹین حضور میں کتنے فرائز ہیں قیشن نمبر نائنٹین کا جواب ہے آپشن ون ہے تین بے چار پانچ یا چھے حضور میں جو فرائز ہیں وہ ہیں چار ٹھیک ہے اور غسل کے جو فرائز ہیں وہ ہیں تین قیشن نمبر نائنٹین چھے کتب ہیں ٹھیک ہے قیشن نمبر نائنٹین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے کس صورت میں بکارا گیا تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے سورہ صف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے سورہ صف میں بکارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ایک ذکر کس صورت میں آیا ہے سورہ فتح، سورہ یاسین، سورہ صف یا سورہ محمد تو اس کا سی جواب جو ہے وہ سورہ فتح ہے نام محمد قرآن میں کتنی مرتبہ ہے تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے بے رومن سلطنت کے خلاف لڑی تھی جنگ ایرموک تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے رمی ٹھیک ہے تنکر مارتے ہیں جو شیطان کو اس کو رمی کہتے ہیں تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے سئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صورت الفتح تلاوت فرمائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قیشن نمبر 30 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تائف کے موقع پر کون سی صورت تلاوت فرمائی صورت یاسین، صورت ملک، صورت جن یا صورت فتح تو اس کا سی جواب جو ہے وہ صورت جن ہے طے ہے یہ بیلد ہے ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب معاملہ کے انتقال ہوا تھا question number 33 ضم ضم کا قوان کس نے دریافت کیا تھا حضرت عاملہ نے حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ نے یا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو اس کا سی جو آپ جو ہے وہ ہے ضم ضم کا قوان حضرت عبدالمطلب نے دریافت کیا تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا تھی question number 34 question number 36 question number 36 question number 37 question number 37 question number 7 تو اس کا سی جو آپ جو ہے وہ ہے بے question number 38 مسلمان کعبے کے گرتواف کرتے ہیں فرشتے کس کے گرتواف کرتے ہیں بیت الامان بیت المامور صدرت المنتحہ ان میں سے کوئی نہیں تو فرشتے جو ہے وہ بیت المامور کے گرتواف کرتے ہیں question number 39 قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اس کا سی جواب جو ہے وہ بے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے question number 40 قلیم اللہ کن نبی کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں قیسٹ نمبر 41 تور سینہ اور جبل موسیٰ کہاں پہ واقع ہے یہ تور سینہ کا پہاڑ کہاں پہ واقع ہے مصر شام یمت یا فلسطین تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے مصر ٹھیک ہے جبلے تور مصر میں واقع ہے ویسٹرنمبر فورٹیٹو غضوہ خندق میں خندق خودنے کا مشوہ کی صاحبی نے دیا حضرت عثمان رضی اللہ وآلہ 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 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وآلہ 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 تیس دن چالیس دن یا پیچاس دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے تیس دن ٹھیک ہے تیس دن تک مدینہ کا معاصرہ کیا گیا تھا اور صحابہ نے اور حضور علیہ السلام نے دفاع کیا تھا مدینہ کا پہلا اسلامی جندے کا رنگ کیا تھا سبز سفید پیلا یا سیاہ تو اس کا جواب ہے سفید پہلا اسلامی جندہ جو تھا وہ سفید کلر تھا پہلا اسلامی جنڈا جو تھا وہ سفید کلر کھلا حج عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے رمل صحیح رمی یا استلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے استلام کہلاتا ہے حجر کے معنی ہے پتھر اور اسود کے معنی ہے کالا یا بلیک یا سیاہ پتھر ٹھیک ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا قیشن مبر فورٹی سیکس آٹھ سلحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں ٹھیک ہے میدان عرفات مینہ مزدلفہ یا مدینہ تو آٹھ سلحج کا دن حجی جو ہیں وہ مینہ میں گزارتے ہیں ٹھیک ہے قیشن مبر فورٹی سیون وقوف عرفہ کا حج کا رکن ہے یہ کس دن ہوتا ہے وقوف عرفہ کس دن ہوتا ہے آٹھ سلحج نو سلحج دس سلحج یا سات سلحج جس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے نو ٹھیک ہے قیشن مبر فورٹی ایٹ اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام قصوف جو ہے قصوف کاف سے یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت چاند گرہن کے وقت زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورج گرہن کے وقت ٹھیک ہے قیشن نوبر ففٹی نمازہ خصوف جو ہے یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے پہلے قصوف تھی اب خصوف ہے سورج گرہن کے وقت چاند گرہن کے وقت زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے چاند گرین کے وقت ٹھیک ہے قیشن نمبر 51 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے دو تین چار یا پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے ٹھیک ہے قیشن نمبر 52 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی دو تین چار یا پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی دو بیٹے اور ساری تین بیٹے اور چار بیٹے ہیں تھے ٹھیک ہے پیسٹن نمبر 53 کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے تفان سے تباہ ہوئی تیز ہوا کا تفان جو تھا وہ کن پیغمبر کی قوم کو لے ڈوبا حضرت لوت علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام یا حضرت یاکوب علیہ السلام تو اس کا سی جواب جو ہے وہ حضرت حود علیہ السلام ہے ٹھیک ہے پیسٹن نمبر 54 تو جو انتہائی امیر اور طاقتور قوم تھی وہ حضرت حود علیہ السلام کی تھی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جی حضرت عویس کرنی کو حضور علیہ السلام کو بن دیکھے صحابی کا درجہ ملا قیچن نمبر 56 آپ کے پاس کتنی بیڑ یا بکریہ ہوں تو ایک بیڑ یا بکری کی زکاة فرض ہوگی 20, 40, 60, 60 تو اس کا جواب ہے 40 اگر آپ کے پاس 40 بکریہ یا 40 بیڑے ہیں تو آپ کے اوپر جو ایک بیڑ ہے اس کی زکاة فرض ہوگی قیچن نمبر 57 اسلام میں کونسی پیداوار پر زرائی ٹیکس لاغو ہوتا ہے صدقہ, جزیہ, عشر یا حدیہ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ عشر ہے عشر ایک زرائی ٹیکس ہے قیچن نمبر 58 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا آمنہ علیہ السلام, ربیہ علیہ السلام, حجر علیہ السلام یا سارہ علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حجر قیچن نمبر 59 قیم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی قیم پتھر کی بارش جو ہے وہ کس پیغمبر کی قوم قطبہ کیا اس نے حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت شریف علیہ السلام یا حضرت لوت علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت لوت علیہ السلام ٹھیک ہے لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہومو سیکسوالٹی میں ملوث تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش سے تباہ کیا قیچن نمبر 60 اسلام کے پہلے قابعہ کے گرد کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے ایک سو ساٹھ دو سو ساٹھ تین سو ساٹھ یا چار سو ساٹھ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے تین سو ساٹھ ٹیک ہے قیچن نمبر 61 رمضان کے لوگوں بھی مانی کیا ہے پاک تربیت رہنمائی شدید گرمی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے شدید گرمی ٹیک ہے قیچن نمبر 62 کون سے نبی علیہ السلام جانوروں اور جنات سے بات نہیں کر سکتے تھے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک ہے قیچن نمبر 63 حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے ٹیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے حضرت دعود علیہ السلام کے حضرت حارون علیہ السلام کے حضرت عدریس علیہ السلام کے یا حضرت ذکری علیہ السلام کے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کے ٹھیک ہے question number 64 ابو جیل کی اس قضوہ میں حلاق ہو گیا تھا جنگ اہد جنگ بدر جنگ خندق یا جنگ طبوق تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جنگ بدر ٹھیک ہے question number 65 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا ایک دو تین چار یا پانچ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا اپنے زندگی میں وہی قضوہ عجد الویدہ بھی دیا تھا question number 66 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا ایک دو چار یا پانچ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ ادا کیا question number 67 زلحج کی کون سی تاریخ یوم الحج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے سات نو آٹھ یا دس تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے نو تاریخ جو ہے زلحج کی وہ یوم عرفہ یا یوم الحج کہلاتی question number 68 یوم الطلاق سے کیا مراد ہے اکٹھا ہونے کا دن حشر کا دن حساب کا دن یا سور پھونکنے کا دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اکٹھا ہونے کا دن ٹھیک ہے question number 69 یوم المحید سے کیا مراد ہے اکٹھا ہونے کا دن فیصلے کا دن آنے والا دن احاطہ کرنے کا دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے احاطہ کرنے کا دن ٹھیک ہے question number 70 قرآن مجید میں جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے مالک رضوان کہار یا نار تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ حلیف ہے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے question number 71 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نواسی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکام میں آئی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کونسی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکام میں آئی امامہ بنت عبو العاص کلسوم بنت عبو العاص رکیہ بنت عبو العاص یا صالح بنت عبو العاص اس کا صحیح جواب جو ہے وہ علیف ہے امامہ بنت عبو العاص جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکام میں آئی question number 72 سب سے پہلے کس بادشاہ نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ بھیجھا question number 73 question number 74 قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ مسلمانوں نے کس کے دور میں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مروان مروان اوور رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کیا گیا تھا question number 75 جنگ تالاس جو ہے یہ کہاں پہ لڑی گئی یورپ شام مصر یا شمالی افریقہ ستر امبیاء کس مسجد میں دفن ہے ستر امبیاء مسجد اقصہ مسجد نوی مسجد حنیف یا مسجد الحرام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ مسجد حنیف ہے مسجد حنیف وہ مسجد ہے جس میں تقریباً ستر امبیاء دفن ہے question number 77 خوراسان کا دارالحکومت کیا تھا تہران نیشاپور دیبل یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو خوراسان جو پریویسلی پرشیہ تھا اس کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا نیشاپور پریشیہ نہیں تھا یہ سارا علاقہ یہ افغانستان اور یہ پاکستان کے کچھ علاقہ بھی خوراسان میں آتا ہے question number 78 موسیٰ بن نسید گورنر تھا شام کا نیشاپور کا شمالی افریقہ کا یا ایران کا تو موسیٰ بن نسید یا تھا وہ شمالی افریقہ کا گورنر تھا question number 79 عرب سپین کو کیا کہہ کر بکارتے تھے اندلس، عروبہ، افیحہ یا کوئی بھی نہیں تو عرب جو تھے وہ سپین کو اندلس کہہ کر بکارتے تھے اندلس، یہ افیحہ والا غلط ہے یہ ٹھیک ہے question number 80 دار الامارہ اصلاح سے کیا مراد ہے یہ جو اصلاح ہے دار الامارہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب گورنر ہاؤس، خلیفہ ہاؤس، قاضی ہاؤس یا پبلک ہاؤس، اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے علیف گورنر ہاؤس ہے question number 81 مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے تھے انسار مدینہ، انسار مکہ، انسار اللہ یا انسار نبی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے انسار نبی مدینہ کے لوگ انسار نبی کہلاتے تھے question number 2 کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گرم انسار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا مشاورت کے لیے جنگ بدر کی تیاری کے لیے رشتہ مواخات کے لیے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا جواب ہے رشتہ مواخات کے لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مہاجرین اور انسار کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ان کے درمیان رشتہ مواخات کیا جائے ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا جائے question number 83 کس صحابیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کہتے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ شہیدہ کہتے تھے question number 84 یومی لاریب فی سے کیا مراد ہے موت کا دن زندگی کے ایام ایسا دن جس کے آنے میں شک نہ ہو کیا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جیم ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہ ہو question number 85 جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن میں آیا ہے محیط آزفہ سعود یا تعلیق تو اس کا صحیح جواب ہے سعود ٹھیک ہے question number 86 رضوان کون ہے خاضر جنت خاضر جہنم جنت کا ایک درخت جہنم کا ایک درخت تو رضوان جو ہے وہ خاضر جنت ہے ٹھیک ہے دار ہو گئے question number 87 نماز تراوی کو سب سے پہلے باجمات کس نے ادا کرنے کا حکم دیا نماز تراوی جو ہم ماہی رمضان میں ادا کرتے ہیں روزوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نماز تراوی باجمات ادا کرنے کا حکم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ٹھیک ہے question number 88 تیمم کب فرض ہوا ٹھیک ہے تیمم چار اجری کو تین اجری کو ہجرت مدینہ کے دوران ہجرت مدینہ کے بعد یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ٹھیک ہے question number 90 پہلی نماز جمعہ کہاں پہ ادا کی گئی تو اس کا صحیح جواب ہے مدینہ میں ٹھیک ہے پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ مدینہ میں ادا کی گئی question number 91 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امامت میں مسلمانوں نے جمعہ کی باجمات نماز کہاں پہ ادا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں پہ ادا کی گئی مسجد نبوی مسجد کبہ مسجد بنی سالم یا مسجد کورا تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ مسجد بنی سالم ہے ٹھیک ہے مسجد بنی سالم ہے سب سے پہلے نماز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی question number 92 جہری نماز کون سی ہے ٹھیک ہے جہری نماز رمضان شریف کا پہلا اشرا کیا کہلاتا ہے رمضان شریف کا جو پہلا اشرا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اشرا نجات جہنم اشرا رحمت اشرا مغفرت یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اشرا رحمت ٹھیک ہے question number 94 رمضان شریف کا دوسرا اشرا کیا کہلاتا ہے اشرا نجات جہنم اشرا رحمت اشرا مغفرت یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے اشرا مغفرت ٹھیک ہے question number 95 رمضان شریف کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے عشرہ نجات جہنم عشرہ رحمت عشرہ مقفلت کیا ان میں سے کوئی بنیت تو اس کا صحیح جواب ہے عشرہ نجات جہنم سیئے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سپہ سلاری میں ہی سالیا کیا کہلاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے غزوہ سیریہ مہم جوئی یا کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے سیریہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جانگ مسلمانوں نے لڑی کسی اور کی سپہ سلاری میں اس کا نام ہے سیریہ قیسٹ نوبر 97 اپنی زندگی میں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سرائیہ روانہ کیے ساٹھ چھپن چونسٹ یا ستر تو اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سیریہ ساد ابن وقاس تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سیریہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ پہلا سیریہ تھا پہلا سیریہ کس مقام پر لڑا گیا طائف سلاسل رباقہ یا کاہرہ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ رباقہ ہے ٹھیک ہے پہلا سیریہ جو تھا وہ رباقہ کے مقام پر لڑا گیا تھا اور آج کا ہمارا لاست پیسٹ نو ہے پہلا سیریا کی سال میں لڑا گیا ایک ہجری دو ہجری تین ہجری یا چار ہجری تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ایک ہجری پہلا جو سیریا تھا وہ ایک ہجری میں ہی لڑا گیا تھا ٹھیک ہے آج کے ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اسلامیات کے اور بھی قویسٹنز ہاتھ رہیں گے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو بری مچ